اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہسٹومر آپ دیکھنے بھی پروڈکشن کارز ایک بار پھر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں جو ویڈیو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ ایک بار پھر سے ایک انفرمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے اپنی آج کی اس ویڈیو میں جس گاری کے اوپر ہم آپ سے ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے براغ ورڈ بی ایکس فائف جو کہ ایک کروس آور ایسی ہوئی ہے آج ہم اس گاری کے تمام سفیسفکیشنز اس گاری کے فیچرز یہ گاری کتنے ویڈیو میں آئے گی اور اس کی کیا قیمت ہونے والی ہے اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو دینے کی کوشش کریں گے تو ویڈیو آپ نے کیسے سکپ نہیں کرنی چینل پر دیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کا آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی ہر نائنے والی ویڈیو آپ کو ٹائملی ملتی رہے ایک اور بات ہم لوگ منڈے ٹو فرائڈے ریگلور اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو وزٹ کر کے آٹوم وائل انڈسٹری کی کوئی بھی اپ ڈیٹ ہو اسے بھی وہاں خبر رہ سکتے ہیں پلاس آپ ہمارے چینل پر گاریوں کے ریویوز اور ان کے وارک راؤنڈز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں ایک کمنٹ پر بھی منچن کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کس گاری کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جل سے جلدہ آپ کی فرمائش کو پورا کیا جائے آپ سب کی سپورٹ کا بہت شکریہ آپ ہمارے چینل کو اسی طرح سپورٹ کرتے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا تارگیوڈی ہم لوگ 200 لائکس رکھتے ہیں جیسے کہ آپ ہمیں پہلے ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے رہے ہیں اور ٹارگیٹ کو اچھیف کرنے میں ہماری ہیلپ کرتے رہے ہیں اس کو بھی زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کیجئے چلتے ہیں آج کی ٹوپک کی طرف آج کی ٹوپک ہے براغورڈ بی ایکس فائف اگر میں اس کمپنی کا بتاؤں تو بیسکلی یہ ایک جرمن کمپنی تھی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی جو شروع میں آنے والی کمپنی تھی جو گاڑیوں کی کمپنی تھی اس میں اس کا شمار ہوتا ہے یہ ایک بیسکلی جرمن کمپنی ہے جو کہ 1919 میں بنی تھی 1950 تک یہ اپنی گاڑیاں پروڈیوز کرتے رہے ہیں late 50s تک انفیکٹ یہ گاڑی پروڈیوز کرتے رہے ہیں لیکن کچھ کرائسیس کی وجہ سے اپنی کمپنی بند ہو گئی تھی تو دوبارہ یہ ایک چائنیز برینڈ ہے بائیک جس کی بھی میں گاڑیوں کی ویڈیوز بنا چکا ہوں یہ چائنیز برینڈ ہے بائیک اس کی کلیبریشن سے جو براغ ورڈ ہے اس نے دوبارہ اپنا کمپیک کی ہے اور یہ دنیا بھر میں دوبارہ سے اپنی گاڑیاں پروڈیوز کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی اس کی کافی زیادہ پکچرز نظر آئی ہیں ٹیسٹ ہوتی ہوئی یہاں بھی میں اپنی ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں جو میں نے ایک اور گاڑی بنائی تھی پروٹون کی جو ایسی ہوئی تھی اس کی بھی میں نے جب ویڈیو بنائی تھی تو اس کے نیچے کافی زیادہ کمنٹس آئے تھے کہ یہ فیک گاڑی ہے پاکستان میں نہیں آ رہی پہلی بات میں انہی گاڑیوں کی ویڈیوز بناتا ہوں جو کہ آپ کہلیں کہ اوثنٹک نیوز ہو اور پاکستان میں جلدی آنے والی ہو یا پاکستان میں ان کی آلریڈی ٹیسٹنگ چل رہی ہو کسی کسی ہم کی کوئی فیک ویڈیوز نہیں بناتا وہی پروٹون کی ایسی ہوئی اس کی دوبارہ سے ٹیسٹنگ آج سے تقریباً کچھ سال پہلے بھی اس کی ٹیسٹنگ کی پیکٹرز آئی تھی اور اب بھی تقریباً دو تین دن پہلے ان فیکٹ نائنٹین ماہ یا ایٹین ماہ کو وہ دوبارہ لاہور کے سرکوں پر اس کی ٹیسٹنگ کرتی بھی نظر آئی ہے اور کافی زیادہ وہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہے تو آج کی جو گاڑی ہے بروگورٹ بی ایکس فائف یہ بھی تقریباً آج سے تین چار سال پہلے اس کی بھی ٹیسٹنگ کرتی بھی نظر آئی تھی ان فیکٹ یہ لاہور میں تقریباً کافی زیادہ تین چار گاڑیاں ہیں اور ان میں سے کچھ گاڑیوں کے اوپر گورنمنٹ نمبر پلیٹس آلریڈی چل رہی ہیں میں آپ کو پکٹرز اٹیچ کر سکتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان میں ہی گاڑیاں کھڑی بھی ہیں اور یہ چل رہی ہیں جہاں تک ان کی گاڑیوں کے آنے کی بات کیجئے تو یہ گاڑیاں بھی جلد ہی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی مارکٹ میں آنے والی ہیں جہاں تک ان کے ویرینٹس کی بات کر لیچے تو یہ دنیا میں کافی موالک میں قطر میں چل رہی ہیں کوئیت میں چل رہی ہیں تھائیلینڈ وغیرہ اس کے کافی زیادہ موالک میں یہ گاڑی آلریڈی چل رہی ہے یہ تین انجن ویرینٹس میں پوری دنیا میں آ رہی ہے جو اس کا چھوٹا ویرینٹ ہے وہ 1.4 تربو چارج انجن ہے جو اس کا دوسرا میڈ رینج کا انجن ہے وہ تقریباً 1.8 تربو چارج انجن ہے جو اس کا ٹوپ آف دی لائن انجن ہے وہ تقریباً 2.0 مطلب 2000 سی سی تربو چارج انجن ہے جہاں تک پاکستان میں آنے والی گاڑی کی بات کر لیچے تو وہ تقریباً 1.4 تربو چارج انجن ہونے والے ہیں اس لحاظ سے اس کے جو ڈائریکٹ کامپیٹیٹرز بنیں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہونڈا بی آر وی بھی بنتی ہے اگین ہونڈا ویزل سی آر وی اس طرح کی تمام گاڑیاں جو 1.4 یا 1.5 انجن کے ساتھ آتی ہیں اور ایک کمپیکٹ ایسیو وی ہیں وہ تمام اس کی کمپیٹیشن میں آتی ہیں پروٹون کی جو نئی ایسیو وی ہے وہ بھی اس کے ہیڈ ہے کمپیٹیشن میں آنے والی ہے تو یہ بات کلیر ہوگی کہ پاکستان میں کونسا انجن آنے والا ہے پاکستان میں تقریباً 1.4 والا انجن آئے گا وہ جانتا ہے کہ اس کی بات کلیجئے اس کی جو شیپ وغیرہ ہونے والی ہے میں اب آپ کو اس کی پہلے آوٹر لک کا بتاتا چلوں جو پاکستان میں جو گاڑیاں آئی میں ہیں وہ بھی آپ کہلیں کہ فولی لوڈڈ گاڑیاں فیلحال مجود ہیں لیکن ہم لوگ امید کرتے ہیں جو یہ پاکستان میں جب بنا سٹارٹ ہوں گی تب بھی ہمیں اسی شیپ میں اور اسی فیچرز کے ساتھ ہی گاڑیاں دستیاب ہیں اگر گاڑی کے فرنٹ سے سٹارٹ کر لیجائے سب سے پہلے آوٹر لک سے سٹارٹ کرتے ہیں آوٹر لک میں جیسے کہ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ جو چائنیز گاڑی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ گاڑیوں کے ملی جولی شکل ہوتی ہے فرنٹ سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو بی ایم ڈیو ایکس فائیو کی طرح لگے گی اور کافی زیادہ اس کی کوپی ہے اگر فرنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ہیڈ لیم سے سٹارٹ کرتے ہیں کافی اگریسیف لک ہے اس کی فرنٹ میں اس کی کافی بڑی انٹیک گریل مل جائے گی اسی کوپر اس کا مونوگرام لگاوا مل جائے گا اگر ہم لوگ بمپر کی طرف آگے دیکھ لی جائے تو بمپر میں اس کی فاغ لیمز بھی لگی ہوئی ہے اور ساتھ ہی ڈی آر ایل بھی لگی ہوئی ہے اگر ہم لوگ اس کے ہیڈ لیمز کے آکے بات کر لیجائے تو اس میں ہمیں زینون ہیڈ لیمز پروجیکشن ہینڈ لیمز اور ڈی آر ایل بھی دیکھنے کے لیے مل جائیں گے گاڑی کے جہاں تک سائیڈ لک کے بات ہے تو گاڑی کا سائیڈ لک بھی کافی خوبصورت ہے اس کے باقی لک کی طرح گاڑی کے سائیڈ لک میں ہمیں سب سے پہلے ایٹس کے اٹھارہ انچ کے الاریمز دیکھنے کے لیے ملتی ہیں جو کہ گاڑی کو کافی ہائٹریڈ اور کافی خوبصورت لک پروائیڈ کر رہے ہیں جانتے گاڑی کی باق کی بات کر لیجئے تو گاڑی کی جو باق لک ہے وہ آپ کہلیں کہ پورشے کیان کی طرح کافی زیادہ ریزمبل کرتی بھی نظر آتی ہے باق پر اس کا کافی زیادہ بڑا ڈیفیوزر بمپر لگایا گیا ہے جن کے اندر ہمیں ریفلیکٹر لگے ہوئے نظر آ جاتی ہیں اور بیچ میں اس کی ٹرنک کے بیچ میں ہی برینڈنگ نظر آتی ہے جیسے پورشے کیان کی برینڈنگ اس کے ایلفابیٹس میں لکھی ہوئی نظر آتی ہے ایسی ہی ہمیں اس کی ٹرنک میں براغورٹ کی برینڈنگ ایلفابیٹس نظر آ جاتی ہیں باق پر ایلیڈی لائٹس دی گئی ہیں اگر اس کے باق میرر کی بات کر لیجئے تو اس میں ہمیں ایک ادر دلائپر دیا گیا ہے اور اوپر ہی سپوائلر دیا گیا ہے جس کی بریک لیمپ ہے وہ بھی پلیس کی گئی ہے اب ہم آ جاتے ہیں اس کے روف کی طرف روف کی طرف آ جائیں تو سب سے پہلے اس میں ہمیں پینرومک سنروف دیکھنے کے لیے مل جائے گے جو کہ اس گاڑی کو ایک اچھا فیچر ایڈ کر دیتے ہیں اور اس میں ہمیں شارفنٹ انٹینہ وید روف لائنر دیکھنے کے لیے مل جاتی ہیں گاڑی کے اگر آوٹر لک کی بات کر لیجئے تو یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے جن فیکٹ میں نے جتنے بھی گاڑیوں کا ڈیویو بنایا ہے کمپیکٹ ایسیوویز کا یہ ان تمام گاڑیوں سے کافی زیادہ خوبصورت گاڑی نظر آ رہی ہے اب جلتے ہیں گاڑی کے انٹیئر کی طرف گاڑی کا انٹیئر بھی گاڑی کے ایکسٹیئر کی طرح کافی خوبصورت ہے آپ گاڑی کے انٹیئر میں بیٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو چیز لک دے گی ریزمبل کرتی بھی وہ آپ کو لگے گی بی ایم ڈویو ایکس وائب کے اندر بیٹری ہیں یا بی ایم ڈویو ایکس سیریز کے اندر کیونکہ اس کا بھی ایکس سیریز کا انٹیئر مورو لیس اسی طرح ہی آپ کو فیل ہوتا ہے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ڈرائیور سائٹ سے ڈرائیور سائٹ میں جو اس کا آپ کو کہہ لیں کہ اس کا سپیڈو میٹر ہے وہ آپ اس کو اینالوگ پلس ڈیجیٹل دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں اس کی سپیڈو میٹر کی گیج اور آرپی ایم کی گیج اور اس کی ہیٹ وگرہ کی گیج یہ ہمیں اینالوگ دیکھنے کے لیے مل جاتی ہیں سینٹر میں اس کی 4.2 کی ہمیں ڈیجیٹل سکرین دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے جس میں ہمیں گاڑی کے ٹائرز کے پریشر کا پتہ چل جاتا ہے اور گاڑی کے دیگر جو اس کے فنکشن ہیں ان کا ہمیں سکرین انفرمیشن پروائیڈ کر دیتی ہے گاڑی کے اگر سٹیرنگ ویل کی بات کر لیجئے تو گاڑی کے سٹیرنگ ویل میں ہمیں اس کے ملٹی میڈیا کے کنٹرولز نظر آ جاتی ہیں اس کا کروس کنٹرول نظر آ جاتا ہے اور اگر ہم ڈرائیور کی سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں ہمیں اس کے ہیڈ لیمپس ایڈیسٹ کرنے کا آپشن مل جاتا ہے پلس ہمیں ٹریکشن کنٹرول کا بھی بٹن نظر آ جاتا ہے جہاں تک گاڑی کے سینٹر کی بات کر لیجئے تو گاڑی کے سینٹر میں ہمیں اس کے 7 to 8 انچ کی پاپ اپ ڈسپلے مل جاتی ہے جو کہ گاڑی کو اگین ایک بی ایم لک بی ایم ڈیوی کا لک پروائیڈ کر رہی ہے جہاں تک اس کے ایسی کی بات کر لیجئے تو وہ ڈیجیٹل ایسی آنے والا ہے اس گاڑی میں جہاں تک اس کی ٹرانسمیشن کی بات کر لیجئے تو یہ سکس پیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ پاکستان میں گاڑیاں آئیں گی ایک اور چیز یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ گاڑی میں پیڈل شفٹر بھی موجود ہیں اب بات کر لیتے ہیں گاڑی کے اگر ہم لوگ سیفٹی فیچرز کی بات کر لیجئے تو ابھی جو پاکستان میں گاڑیاں جو امپورٹڈ گاڑیاں آئی ہیں ان میں تمام سیفٹی فیچرز موجود ہیں جن میں ای بی ایس ای بی ڈی ائر بیکس ٹریکشن کنٹرول ایم موبلائزر پارکنگ سینسر بلائنڈ سپورٹ منیٹرنگ جو کہ ہمیں پارکنگ کرنے میں مدد دیتے ہیں کار چیز میں جو میں نے مس کر دی ہے گاڑی کے فرنٹ میں بھی ہمیں کیمرہ لگاوے مل جاتے ہیں اور بیک میں بھی پلس انس میں بیک اور بیک میں اس کے پارکنگ سینسرز بھی لگے ہوئے ہیں ہمیں نظر آ جاتے ہیں گاڑی میں جو مزید فیچرز ہیں وہ اس کے ڈاؤن ہیلے حساسٹ اور اس کی اس طرح کی دمام فیچرز گاڑی میں موجود ہیں جو کہ آپ کہلیں کہ ایک اچھے لیول کی کمپیکٹ سیو وی میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں گاڑی میں وہ فلی لوڈڈ سارے فیچرز موجود ہیں اب بات یہ رہ گی ہے جو پاکستان میں گاڑی آئے گی جو بھی گاڑی آتی ہے وہ آپ کہلیں کہ کافی زیادہ ٹرم ہو کے گاڑی پاکستان میں لانچ ہوتی ہے تو اب ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی جو گاڑیاں آئیں گے اور بڑھنا سٹارٹ ہوں گی تو ان میں بھی ہمیں یہ تمام فیچرز دیکھنے کے لئے ملیں جہاں تک اس گاڑی کے پرائز کی بات کر لیجئے تو پرائز ابھی تک اس کی کوئی ڈسکلوز ایس سچ نہیں ہوئی لیکن آپ لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ تقریباً راؤنڈ آباؤ 38 لیکس اس کے ہی آس پاس گاڑی ہونے والی ہے تقریباً 4 ملین کے نیچے نیچے ہونے والی ہے اگر یہ گاڑی کے پرائز بریکٹ ہوئی تو ان تمام فیچرز کے ساتھ لگی ہے آپ کمیٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ گاڑی آپ لوگ لینا پسند کریں گے یا نہیں پسند کریں گے اور اس کی کیا پرائز ہونی چاہیے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھ رہے گا اللہ حافظ